سورہ مبارکہ جن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا بیان بہترین سورہ یعنی کہ ایسا سورہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ حالت خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو تو سورہ جن کی تلاوت پر مداومت اختیار کرے سورہ جن کی تلاوت کا ایک فائدہ کہ اسے حالت خواب میں خدا نے چاہا تو رسول خدا کی زیارت نصیب ہو جائے گا اور صرف زیارت ہی نصیب نہ ہوگی بلکہ اگر کوئی اپنا سوال ذہن میں رکھتا ہو اور اللہ کے رسول سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہے تو اس کو خدا یہ شرف بھی عطا فرمائے گا سورہ جن اس کی تلاوت کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ پیغمبر سے ملاقات بھی تو انشاءاللہ سورہ جن کی تلاوت کیجئے کہ بروردگار نے اس سورے میں بڑے فائدے رکھے ہیں کل ہم تھے سورہ جن کے اندر اور سورہ جن میں کل پہنچے تھے پانی کے مسئلے پر کہ اگر یہ سیدھے راستے کو اپنا لیتے استقامت کے ساتھ وَلَوِسْتَقَامُوا عَلَىٰ تَرِيقَتِ لَاسْقِينَا هُمَّا أَنْغَدَقَا کہ کل جو آیت میں نے پڑھی اس کا تبارہ سے آپ کی خدمت میں رفت قائم کر رہا ہوں اگر یہ استقامت دکھاتے سیدھے راستے کی تو ہم انہیں ضرور سیرابی عطا کرتے ایسے پانی سے جو پانی بلکل بھرا ہوا ہو لبا لب ہو اور کل ایک مثال دی پانی کی آپ کی خدمت میں آج ایک مثال اور سن لیجئے پانی اگر نہ ہو تو حیات کا وہاں پر باقی رہنا ممکن نہیں ہے جتنی جگہ بھی آپ انسان کو پہنچا رہے ہیں فلا سیارے پر اور فلا علاقے میں آسمانوں پر آدمی کی رہائش کب ممکن ہے حیات کی رہائش کب ممکن ہے جب پانی ہوگا لَاسْقَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَقَا پھر قرآن کہتا ہے خالی پانی پلائیں گے ہم صرف یہ نہیں پھر کیا ہے اس پانی پلانے کے ساتھ ہم آزمائیں گے بھی الفاظ آیت کے لَنَفْتِنَا هُمْ فِيهِ حاکہ ہم ان کو آزمائیں اس پانی کی نعمت کے بعد اب شاکر بنے یا کافر بنے آئیے آزمائش کی دو قسمیں ایک آزمائش وہ ہے یہ جو پریشانیوں میں آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ ہم ضرور تم سب کو آزمائیں گے سورہ بقرہ ہم تم سب کو آزمائیں گے کس سے آزمائیں گے بِشَّئِمْ مِنَ الْخَوْفِ تھوڑے سی خوف کے ساتھ وَالْجُوعِ تھوڑی سی بھوک کی برداشت کے ساتھ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کچھ مال کے نخصان کے ساتھ وَالْأَنفُسِ کچھ جانوں کی کمی کے ساتھ وَالْسَمْرَاتِ کچھ میوہِ دل کے جدہ ہو جانے کے ساتھ وَبَشِّرَ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَسْحَابَتْهُمْ مُسِیبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّجِعُونَ اَلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَأَلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ایک آزمائش یہ ہے ایک آزمائش وہ ہے جو آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں ہم بیان کر رہے تھے اگر مجھے صحیح یاد ہے پرسوں کیا بیان کر رہے تھے ایک بڑے جن کی کارروائی اس نے آفر کی جناب سلمہ ابن دعوت کو کہ میں ابھی تخت لے کر آتا ہوں تو ایک انسان نے آفر کی کہ میں تخت لے کر آتا ہوں اور انسان نے اور جن نے جو آفر کی تو آپ نے کس کی آفر قبول کی قرآن مجید نے فیصلہ نہیں سنایا بس یہ بتا ہے فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًا اِنْدَوُ جیسے ہی آپ نے دیکھا اس کا مطلب ہے آفر قبول کی اس کی جس نے کہا تھا کہ پلک جھپکنے میں لے آوں گا وہ لے آیا ابلہ لے آیا اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آیا آج کے دور میں جدید ترین ترقی یافتہ دنیا میں کیا کوئی اتنا بڑا تخت ٹیلیور ہو سکتا ہے پلک جھپکنے کے وقت میں میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا آپ میرے لیے وہاں سے تسبیح ڈیلیور کر سکتے ہو ڈھنگیو سامنے پلک جھپکنے سے پہلے لے آئی آپ لے آئیں گے مولانا آپ کا کیا بھروسہ آپ پلک فوراں چھپکتے ہیں صلوات پڑے محمد وعالم کیا بھروسہ آپ کا دیکھئے میرا اختیار ہے نا پلکوں پر دو آپ کا نہیں اختیار تو خیر یہ بات کسی اور موقع پر کھول کے بیان کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا اور ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں اصلا تو امام بتائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے ممکن یقیناً ہے کوئی موجزہ ایسا نہیں ہوتا جو اقلاً وہ حال ہو ہر موجزہ اقلاً ثابت شدہ ہے فرق اتنا ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں اپنے اپنے علم کی بنیاد پر منگالیہ تخت اور جیسے ہی تخت کو دیکھا جنابے سلمان ابن دعود نے کہیں جی لگے ہازا من فضل ربی سورہ نعمل الفاظ کیا ہیں ہازا خیال رکھیں فضل جو ہے یہ قرآن والا ہے ہازا من فضل ربی یہ ہے میرے پروردگار کا فضل لایا کون ہے آصف نبی کیا بول رہے ہیں فضل ربی اب تو پہچانے زمانہ اگر وسی تخت لائے تو نبی خدا کی تاریخ بیان کرے وہ یا نبی بتانا چاہتے ہیں نبی تو یہ خدا کہتے تو خدا سے مانگایا ہوتا آصف سے مانگا کے خدا کی تاریخ کر رہے ہیں جیسے ہم علی کو بولا کے خدا کا نام لے رہے ہیں جب خدا کو پکارا علی آگئے یہ کہتے ہیں ہازا من فضل ربی یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اب میں نہیں جانتا کہ پروردگار سے آزما رہا ہے کیا آزما رہا ہے یبلو وعنی مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ آشکر کہ کیا میں اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہوں امکفر دو امتحانات ایک امتحان ہے نعمتوں کے چھن جانے بر ایک امتحان ہے نعمتوں کے بڑھ جانے بر اور ان دونوں امتحانات میں مشکل امتحان نعمتوں کا بڑھ جانا ہے غور کیجئے گا میری بات پہ نعمت چھن جائے یعنی بیماری ہو پریشانی ہو غربت ہو بچہ بیمار ہو گھر میں روزگار کی پیسے نہ ہو وہ امتحان آسان ہے اس لیے کہ اس میں خدا یاد آتا ہے اور جب زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ امتحان جو اس میں خدا بھول جاتا ہے تو خدا سے ایسے امتحان کا کبیوی متعلمت کیجئے گا کہ اللہ بہت دے دے بہت دے کے جو امتحان لے گا تو کیا ہوگا پھر آئیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام نقی علیہ السلام کی بھارگاہ مقدس اشارت فرماتے ہیں مولا کہ نعمتن لا تشکر کہ سیئتن لا تغفر وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ نعمت جس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہیں جو بخشا نہ گیا ہو کہ سیئتن لا تغفر حضرت سلمان ابن دعود نے اپنے عرب کی بارگاہ میں امتحان کی بات کی ہے اور سورے جن میں خدا خود فرما رہا ہے ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہ لَاَسْقَيْنَهُمْ مَانْ غَدَقَا کیوں؟ لَنَفْتَنَهُمْ فِي کہ ہم ان کو پانی کسرس سے دے کر آزمانا چاہتے ہیں خدا آزماتا ہے وَمَنْ يَوْرِز اب ایک سوال آپ کی خدمت نے بیان کر دوں پروردگار کو کیوں آزماتا ہے؟ چھوڑنا آزمانے کو تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تجھے تو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے ہیں تو فائدہ کیا آزمانے کا؟ سوچئے گا خدا اگر اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت میں لوگ خدا کے بارے میں سوال قائم کر دیں خدا تو خدا ہے میں آتا ہوں آپ کو لے کر کسی مدلسے میں اسکول میں کالیج میں یورسٹی کے اندر ایک استاد نے اپنی کلاس میں اگر امتحان لیے بغیر کسی پرموٹ کیا تو جو پرموٹ ہوگا جو آگے بڑھایا جائے گا وہ تو خوش جائے گا لیکن جس کو استاد بغیر امتحان کے پیشے کر دے گا اس کو شکایت ہوئی ہے کہ قبلہ آپ مجھے موقع تو دیئے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاتا تو انسان کو چوکے موقع نہ ملے شکایت برحق ہے اس لیے خدا کبھی دے کے آزماتا کبھی لے کے آزماتا ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں موقع نہیں ملا آزماتا ہے خدا تاکہ پتا چلے کون شاکر ہے اور کون کافر ہے ہم نے راستہ بتا دیا ہے اب چاہے کو انسان شاکر بنے کہ چاہے کو انسان کافر بنے نہ خدا نے کسی کو شاکر بنایا اور نہ خدا نے کسی کو کافر بنایا بات بڑی آسان سی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خان کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو چاہے شیر سے سمجھ لیں یا قرآن کی آئے سے سمجھ لیں بات تو سمجھنے کی ہے خدا آزماتا رہا ہے پھر دھمکی دیر آئے وَمَا يُعْا اِسْا اَن ذِكْرَ رَبِّهِ اب اس آزمائش میں جو اپنے خدا کے ذکر کو بھول گیا جو اپنے خدا کے ذکر کو اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا وَمَا يُعْا اِسْا اَن ذِكْرَ رَبِّهِ يَسْلُكُوا عَذَابًا سعادہ اسے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس عذاب کی طرف جو اوپر پہاڑی بر ہے سعادہ وہ چہنے والی پہاڑی ہے سعادہ سعود سے کہتے ہیں سعادہ کہتے ہیں جہنم کا خاص ایک پہاڑ ہے اسے سعادہ کہتے ہیں اس پہاڑ میں ایک درہ ہے اس کو سقر کہتے ہیں اس سقر میں جلنے والوں کی جو کیفیت ہے جو عذاب ہے اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ پورا جہنم کام اٹھتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے اس کو سعاد کہتے ہیں عذابا سعادہ وَمَن يُعْرِز جو اعراض کرے مومولے ان ذکر رب بھی اپنے رب کے ذکر سے اس کو یس لکھو عذابا سعادہ